لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ ان کے ادارے اور مشن کو جاری رکھے اور پس مہدگان کو صبر جمیل رتا ہو مجھے آج بھی یاد ہے میں ان کے جلسے میں جب گیا تھا نا جی بڑھوڈا تو جب جلسے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مقی صاحب یہاں سے تو نکلنے کے لیے دو گھنٹے چاہیے کیسے نکلیں گے بہت سار یہ اللہ کی مخلوق ہے وہ گریب مسجد کے پیچھے سے کوئی موٹر سائیکل یا کوئی چیز لے کے آئے اس میں مجھے بٹھایا اور پیچھے سے نکال کے لے گایا انہوں نے کہا حضرت میں تو آپ ساری رات اسی سے نکلتے ہی رہیں گے لوگ ملتے رہیں گے والا ساری رات گزر جائے گی یعنی اتنا وہاں اتفاع تھا اور اتنا بڑا ازدھیان تھا اللہ اس کی مفرد فرمائے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے میں نے دیکھا ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں سچی بات جو ہے ہمیں چونکہ اسلام مل گیا ہے نا مفت میں پھر ملک بھی ہمارا مسلمان ہم بھی مسلمان باپ دادا بھی مسلمان ہمیں تو کوئی محنت تو کرنی نہیں پڑھی نہیں اس لیے ہمیں اسلام سے درجست بھی نہیں مفت کی چیز کے قوت قدر کرتے ہیں ہندوستان کا مسلمان ہم سے زیادہ عاشق ہے دین کا بھی قرآن کا بھی علماء کا بھی ان کو طلب ہے یعنی آپ اعلان ہوں گے کہ صورت میں جب میں گیا بنگلور میں گیا کچھ رات میں کم سے کم دو دو لاکھ کا مجمع ہوتا تھا اور وہ لوگ بھی چاہے دیکھنے کے لئے اتنے مشتاک تھے کہ انہیں ٹیلیلین سکرین لگائی ہوئی تھی کہ شکل تو نظر نہیں آ دیتا ایک کلومیٹر دور سے شکل کیسے نظر آئے اتنی محبت اور تیسرہ میں نے یہ دیکھا کہ دو جگہ پہ میرا ایسا ایک اسی بڑھودہ میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے اور ایک بمبئی میں نے سوچا کہ بچوں کے لئے بجیلیں خرید رہیں کیونکہ واپس آؤ تو مشتے ہیں ابھی کیا لے آئے تو میں نہیں جا کے بڑی اچھی چیزیں پسند کی کوئی سوٹ کوئی ڈریس کوئی ساری ہیں کوئی کچھ وہاں کی ساریاں تو بڑی مشہور ہوتی ہیں بنارسی ساریاں جب وہ سارا سامان کٹھا ہو گیا پیک ہو گیا تو میں نے اس سلز میں سے کہا کہ بھی اس کا بل بناو اور اس نے کہا حضرت بل ہم نہیں بنا سکتے ہیں میں مالک کا حکم ہے کہ مکی صاحب جو لیں گے اس کو بل نہیں دیا لیا میں نے کہا بھر یہ سامانہ اپنے پاتھ رکھو میں حبوب مولوی نہیں ہوں مولویت کے نام پہ لوگوں سے آکے پیسے حصول کریں میں نہیں لیں انہوں نے بڑی منت کی میں نے کہا جو مرد ہی آئے زور پر گا میں نے ہر حال میں نہیں لیں مالک بھی جانا بھاگ کے آیا اس نے بھی کہا میں نے کہا بھی تمہاری محر پانی تمہیں محبت کی اللہ تمہیں جدا دے تمہارے کاروبار میں برکت دے اور میں سچی بات ہے حیران ہوا بہت بڑا پلازہ تھا اس کا مجھے وضو کی ضرورت ہوئی تو میرے ساتھ کے اوپر چھت پہ ترین مسجد اس نے بنائی ہوئی تھی بہترین کالینیں بیچھی میں نے کہا اور نے کہا جنا میرا ہر ملاد میں بات پڑھتا ہے باقیدہ دیماد ہوتی ہے باقیدہ تلاوت ہوتی ہے باقیدہ اس کے بعد دعوت والے ہوتے ہیں وہ کچھ بھی چارے بیان بھی کرتے ہیں میں نے کہا دیکھیں میری بات بھی تم مان لو کہ میں آیا تھا سعودہ خرید رہے ہیں تم نے دے لیا نہ تو تمہیں کوئی ثواب ہوا حدیہ تو وہ ہوتا ہے نا جس کا بندہ کو پتہ نہ ہو تمہ نہ ہو غرض نہ ہو اور کوئی آدمی حدیہ دے لے وہ حدیہ ہے اور نے کہا جی ٹھیک وہ جناب آپ اعلان ہوں گے کہ وہ بھی ہمارے ہندوستانی مسلمان ماشاءاللہ کتنے ہوشیار ہیں میں جب جدہ ائرپورٹ میں اترانا جی تو وہ پارسل جو ترانا میرے نام پہ وہ بھی ساتھ ہیں ان نے میرے نام پہ بکھتا دیا مجھے پارسل جدہ ملی ان نے کہا جی آپ تو کوئی آپ دیکھ نہیں رہے میں نے مجبوراں پھر لے لیا اور کیا کرتا ہے تو یہ میں نے دیکھا ہے اللہ ان کو ازائے خیالتا فرمائے ابھی مولانا مستانی صاحب نے مجھے بتایا تھا ایک جگہ احمد نگر ہے یا کیا تھا اور انگواد ہے ایسی کوئی جگہ ہے وہاں میں عزت صاحب ان نے کہا مکی صاحب یہاں آپ نے تقریر کی تھی میدان تھا اچھی ٹیل میدان تھا بہت بڑا ان نے کہا کہ وہاں ہم نے میڈیکل کالیج بتایا ہے مسلمان میں نے کہا وہ کیسے کہ ان نے کہا کہ وہاں ایک دفعہ میں کیا تو ان نے کہا کہ جی آپ مدر سے بتاتے ہیں میڈیکل کالیج میں گیا میڈیکل کالیج کے زمین چاہیے ان نے کہا جی ہاں وقی صاحب تقریر کیتے ہیں یہ زمین میں آپ کو وقف کروں اس نے زمین دے دی ایک اور مسلمان نے کہا جی میں سات کروڑ بیروں ایک سال میں میڈیکل کالیج بن گئے اللہ جدہ خیر دے مسلمانوں کو بہرحال جو مسلمان باہر ہیں وہ ہم سے اچھی سچی بات ہم نے قدر نہیں ان کو قدر ہے مار کھائی ہے انہیں اسلام کے نام